ایک وقت تھا کہ ایک چوہا اور ایک اونٹ آپس میں دوست بنے جہاں کہیں پہ بھی اس چوہے کو جانا ہوتا تھا یہ اونٹ کی کمر پہ بیٹھا کرتا تھا اس کے ہم پہ بیٹھا کرتا تھا اور اونٹ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا بڑے آرام سے بڑی نرمی سے لیکن چوہے کو لگا کہ وہ کتنا بے اکو بنا رہا ہے اس اونٹ کو جو اونٹ ایک بڑا سا جانور ہے اور ایک چوہا چھوٹا سا اور اس بیچ چوہے کے دماغ میں یہ آ گیا کہ شاید وہ طاقتور اور چالاک ہے اور اسی لئے وہ اونٹ کو بے اکو بنا رہا تھا لیکن کوئی سمیہ بہت اونٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ چوہا جو ہے اس کو لگتا ہے اس کو اپنے آپ پہ گرور ہے کہ میں اس اونٹ کو بے اکو بنا رہا ہوں اب ہوتا کیا ہے ایک دفعہ یہ جو چوہا ہے جب کمر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اونٹ کے تو اونٹ دریہ کی طرف جاتا ہے جیسے ہی اونٹ دریہ کی طرف جاتا ہے تو اونٹ چوہے سے کہتا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں پہلے آگے آگے آپ چلیں کیونکہ آپ چالاک ہو آپ کو لگتا ہے کہ میں طاقتور ہوں آپ آگے آگے جائیں میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں تو چوہا جیسے ہی پانی دیکھتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے تو اونٹ جو ہے ایک قدم آگے پانی کے اندر جاتا ہے اور اونٹ کی جو ٹانگیں ہیں وہ پانی کے اندر دب جاتی ہے تو اونٹ باہر آ جاتا ہے تو اونٹ چوہے سے کہتا ہے کہ یہ پانی تو کم ہے لیکن یہ جو چوہا ہے یہ اونٹ سے کہتا ہے آپ کے لئے ایک کم ہے لیکن میلے لئے ایک سمندر ہے اب ایک سمندر ہے اب چوہے کو بولتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ گرور تھا آپ طاقتور ہو آپ چالا کو کبھی بھی لائپ میں ایسی گرور نہ کریں کہ آپ طاقتور ہو آپ چالا کو ایکچوال میں اونٹ کو یہ سمجھانا تھا چوہے کو کہ دنیا میں کوئی بڑا چھوٹا کوئی چالا کوئی بے کوف نہیں ہوتا ہے چوہے کو یہ بات سمجھ میں آگئی اور وہ شرمندہ ہو گیا اور اونٹ سے محفی مانگ لیے گرز میرے کہنے کا یہ ہے کہ کبھی بھی ایک انسان کو نہیں چاہیے کہ اس کو لگے کہ میں چالا ہوں اور اس چالا کی وجہ سے میں دوسرے کو بے کو بنا رہا ہوں یا کبھی بھی آپ کو یا مجھے اپنے آپ پہ گرور نہ ہو کہ شاید ہم ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں ہے شیطان بھی ایک سمیں اس کو گرور تھا کہ شاید میں دنیا میں ہوں اور دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اسی گرور کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی نے زلد کی زندگی عمر بر کے لیے دے دی ایک انسان جس میں جتنی نرمی ہوگی وہ لائف میں اتنا ہی آگے بڑھے گا کیونکہ جو انسان لچکیلا ہوتا ہے ہمبل ہوتا ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن جس انسان میں گرور ہو آخر نہ آخر کار لائف میں اس کو اس کی سزا بگرنی پڑتی ہے وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو تو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے سے کم تر سمجھیں اپنے آپ کو نرم بنائیں کبھی بھی کسی سے بڑے لہجے میں بات نہ کرے کیونکہ ایک دفعہ اگر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو جڑ تو جائے گا یہ پھر لیکن پھر بھی بیچ میں درارے رہتی ہے ایک دیوار کے اندر آپ لوگ کیل لگا دو آپ اس کیل کو باہر نکال دو لیکن سراخ رہتا ہے ہمیشہ کشش کرے ہر کسی کی عزت کرے ہر کسی سے نرمی سے بات کرے ہمیشہ ہمبل رہے اگر آپ لوگ ہمبل رہو گے تو دنیا میں ہر کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے چاہے وہ کتنی بھی سخت ترین کیوں نہ ہو تو میری سب سے درخواست ہے پہلے اپنے آپ پہ میں سٹارٹ کروں گا کشش کروں گا ہمیشہ نرم زندگی کروں نرم زندگی بسر کروں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں سے عزت کریں کیونکہ عزت اور نرمی سے نرمی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لائٹ میں آگے بڑھا سکتی ہے ہمیشہ اپنے آپ پہ گرور نہ کریں کہ میں ہوں شاید اور کوئی نہیں ہے تو ہمیشہ کوشش کریں نرم رہے ہر کسی سے پیار کریں ہر کسی سے عزت کریں چاہے وہ گریب ہویا امیر ہو کبھی بھی کسی کے دل میں اپنے لئے اپنے لئے بیزتی پیدا نہ کریں کیونکہ عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کو گرانا بھی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اپنے عزت کی دوسروں کی عزت کریں جب آپ لوگ دوسروں کی عزت کروں گے تو باقی بھی آپ کی عزت کریں گے شکریہ